دوستوں میں آج پھر آئی ہوں آپ کے لیے ایک اور نئی مووی لے کر آج کی مووی کی کہانی یہ ہے دنگ کرک کی میں امید کرتی ہوں یہ آپ کو مووی ضرور پسند آئے گی کہانی کی شروعات میں ہمیں فرینس کی گلیوں میں کچھ بریٹس چولڈر بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے پیچھے جرمنی یعنی ہٹلر کی سینہ لگی ہوتی ہے وہ وہاں پر سارے بریٹس چولڈر کو اپنی بندوق سے مار دیتی ہے لیکن ان میں سے ایک شولڈر جس کا نام ٹومی ہوتا ہے وہ وہاں سے بچ جاتا ہے جس کے بعد وہ ڈنکرک بیچ پر پہنچ جاتا ہے دراصل یہ وہ سمیہ تھا جب ڈبلو وو ٹو میں جرمنی کی سینہ بہت مضبوط حالت میں تھی وہیں سامنے ایلائنس کی سینہ اور حوصلے دونوں ہی ڈوب رہے تھے ورلڈ وارڈ ٹو کے سمیہ ہٹلر کی سینہ کے آگے بہت سارے دیشوں کی سینہ نے مل کر اپنی فوج کھڑی کی تھی جسے ایلائنس کہا جاتا تھا لیکن اس سمیہ یہاں پر جرمنی کی سینہ نے ایلائنس کی سینہ کو فرینس سے کھدیڑ کر ڈنکر بیچ پر فسا دیا تھا یہاں پر کئی ہزاروں سینک فسے ہوتے ہیں جن کی زندگی یہاں پر داؤ پر لگی ہوتی ہے یہی پر ٹومی ایک اور سولڈر سے اس بیچ پر ملتا ہے جس کا نام گپسن تھا گپسن وہاں پر اپنے ساتھی کی لاش کو دفنا رہا ہوتا ہے اس میں آگے بڑھ کر ٹومی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے دونوں کی آنکھوں میں کھاموشی ہے دونوں ہی بلکل چپچاب یہ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر اب یہ سب سولڈر اس جنگ سے تھک چکے ہیں اور وہ سب بس اپنے گھر جانا چاہتے ہیں یہاں پر ڈنکر بیچ پر قریب تین لاکھ سینک فسے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اس سمیہ پر جرمنی کے فائٹر پلان آ کر بیچ پر فسے سینکوں کے اوپر بم گرانا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہاں پر فسے کچھ سینک مر جاتے ہیں اور کافی سینک گھائل ہو جاتے ہیں تب ہی اس بات کا فائدہ اٹھا کر ٹومی اور گپسن ایک گھائل سپائی کو اٹھا کر شپ پر لے جاتے ہیں کیونکہ یہ شپ ایک ہاسپٹل شپ ہے جس میں وہ اس گھائل سینک کے ساتھ بیٹھ کر اس جگہ سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان دونوں کو اس شپ میں نہیں بیٹھنے دیا جاتا اس لئے وہ وہیں اس بریج کے پاس چھپ جاتے ہیں تاکہ اگر اس کے بعد دوسرا شپ آئے تو وہ آسانی سے اس پر چھپ کر چڑ جائیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شپ اب چلنے لگتی ہے تب ہی اس پر جرمانی کے بومبر اٹیک کر دیتے ہیں جس سے وہ شپ ڈوبنے لگتی ہے جس کے بعد دونوں اس پانی سے ایک بندے کی جان بچاتے ہیں پھر یہ تینوں پانی میں تیرتے تیرتے ایک بڑی شپ تک پہنچ جاتے ہیں جو بریٹس شپ ہوتی ہے یہ تینوں اس شپ پر چڑ جاتے ہیں جہاں اندر ٹومی اور یہ سینک کھانا کھانے لگتے ہیں وہیں گپسن شپ کے اوپری والے پارٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی اس شپ پر بھی حملہ ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ شپ بھی ڈوبنے لگتا ہے جس میں نیچے ٹومی اور وہ سینک ڈوبنے لگتے ہیں لیکن تب ہی گپسن جا کر نیچے شپ کا دروازہ کھول کر ان کی جان بچا لیتا ہے جس کے بعد یہ تینوں دوبارہ تیرتے پھر اسی بیچ پر پہنچ جاتے ہیں اب یہ تینوں سمجھ چکے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ لوگ یہاں سے نکل نہیں سکتے اس لیے یہ تینوں اب بہت ناراض اور ہتاش ہو گئے ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں انگلینڈ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ریڈیو کے جریعے وہاں کا پردھان منتری وہاں کے سب ہی لوگوں سے اپیل کر رہا ہے وہ پریٹش کے لوگوں سے بول رہا ہے کہ وہ اپنی ساری چھوٹی چھوٹی بوٹس آرمی کو دے دیں تاکہ ان چھوٹی چھوٹی بوٹس سے ہم اپنے سینے کو درکن بیچ سے نکال سکیں کیونکہ اس بیچ کا کنارہ زیادہ گہرا نہیں ہے اس لیے وہاں بڑی بوٹس فس جائیں گی اس لیے انہیں چھوٹی چھوٹی بوٹس چاہیے وہیں وہاں پر ایک آدمی ہوتا ہے جس کی خود بھی ایک بوٹ ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بوٹ آرمی کو نہ دے کر خود ہی درکن کی طرف اپنے بیٹے کے ساتھ نکل پڑتا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر آرمی کے لوگوں کو بچا سکیں اب جب ان کی بوٹ بھی سمودھن ہوتی ہے تب انہیں کسی بڑی بوٹ کا ملبہ دکھتا ہے جہاں ایک سولجر اپنی جان بچا کر ڈوبنے سے بچ رہا ہوتا ہے یہ باپ بیٹے اس سولجر کو اپنی بوٹ پر لے لیتے ہیں وہ سینے کافی زیادہ درہ ہوا ہوتا ہے لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ واپس ڈنکر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ انہیں وہاں جانے کو منع کرنے لگتا ہے لیکن باپ بیٹے دونوں کو وہاں جا کر آرمی کی لوگوں کو بچانا تھا اس لیے دونوں اس کی ایک نہیں سنتے اب اسی شپ پر باپ بیٹے کے ساتھ ان کا ایک ہیلپر بھی ہے جو شپ پر ان کے لیے کام کرتا ہے اسی بیچ اب وہ سینے دنکر جا واپس جانے کے نام سے الگ ڈر جاتا ہے وہ بوٹ کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لینے کیلئے ہیلپر سے ہاتھ اپائی کرنے لگتا ہے جس میں ہیلپر سیڈی سے گل جاتا ہے جس سے اس کے سر سے کھون نکلنے لگتا ہے ساتھی اسے دکھنا بھی بند ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کافی گہری چوٹ آتی ہے لیکن ہیلپر کو اس بات کا کوئی ملال نہیں ہوتا وہ بہت بہادر ہوتا ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اپنے دیش کے کام آنا چاہتا تھا تاکہ اس کی فوٹو اکوار میں آئے اور اس کے گھر کے اسپاس کے لوگ وہ فوٹو دیکھ کر بولے کہ وہ کتنا بہادر تھا اب ہیلپر کی ایسی حالت دیکھ کر سینک بھی چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد باپ بوٹ کو ڈنکر کی طرف موڑ لیتا ہے وہی ڈنکر کے بیچ پر وہ تینوں سینک بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی انہیں سکوٹ لینڈ کے کچھ سینک دکھتے ہیں جن کے پیچھے پیچھے یہ تینوں بھی ہو لیتے ہیں تب ہی وہاں پر انہیں ایک شپ دکھتی ہے جسے یہ وہاں سے سمدر میں کرنے کی سوچنے لگتے ہیں لیکن شپ خود میں بہت بھاری ہوتی ہے اس لیے انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ شپ کو سمدر کے پانی کی مدد سے ہی واپس سمدر میں لے جا سکتے ہیں جس کے لیے انہیں لہروں کا انتظار کرنا پڑے گا جو پورے دن میں دو بار اونچی لہریں بن کر آتی ہیں جس کے بعد یہ ویسا ہی کرنے کی سوچتے ہیں جس کے بعد یہ تینوں اس بوٹ کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں انہیں اس شپ کا کیپٹن ملتا ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ انہیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے کیونکہ ابھی جرمن آرمی پھر سے یہاں بیچ پر آئے گی جس کے تھوڑی دیر بعد ان کی بوٹ پر جرمن آرمی حملہ کر دیتی ہے جس سے یہ کافی ڈر جاتے ہیں لیکن وہ لوگ بس اپنی شوٹنگ کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس بوٹ کے اندر کوئی ہے بھی جس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن تھوڑی دیر بعد سمودر کا پانی بڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بوٹ پر جرمن آرمی نے گولیوں سے چھیت کر دیا تھا اب ان سے پانی اندر آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر سب پینک کر جاتے ہیں یہاں پر سب کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن گپسن کچھ نہیں بولتا جس سے باقی سب کو لگتا ہے کہ کہیں یہ جرمن آرمی کا تو نہیں ہے اس لیے وہ اس سے جواب مانگنے لگتے ہیں تب ہی نے پتا چلتا ہے کہ گپسن جرمن آرمی کا نہیں بلکہ فرینچ آرمی کا بندہ ہے جو کہانی کی شروعات میں جس آرمی کے بندے کو دفنا رہا تھا وہ انسان بریٹش آرمی کا تھا لیکن اس نے اس کی یونیفارم لے لی کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس بیچ سے سب سے پہلے بریٹش آرمی کو ریسکیو کیا جائے گا جس کے بعد اب یہ سب لوگ پھر سے اس بوٹ کے پانی کو روکنے کا اپائے سوچنے لگتے ہیں جس کے بعد ایک دم سے بوٹ میں پانی بھرنے لگتا ہے جس سے بچنے کے لیے سارے سینک وہاں سے بچ کر باہر بھاگنے لگتے ہیں لیکن گپسن کا پیر ایک جنجیر میں اولد جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پاتا اور اس کی وہی موت ہو جاتی ہے لیکن باقی دونوں اس کے ساتھی سینک اب باہر آ گئے ہیں باہر پانی میں سے ہی اپنے اوپر دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر سے تین بریٹش فائٹر پلان اڑ کر جاتے ہیں جو اس لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ یہ جرمنی کے فائٹر پلان کو اڑا دیں کیونکہ ان کی وجہ سے کوئی بھی بوٹ دنکرک سے سینکوں کو لے کر نہیں آ پا رہی ہے تب ہی ان تینوں بریٹش فائٹر پلان میں سے ایک فائٹر پلان کریش ہو جاتا ہے اب باقی دو بچے ہوتے ہیں جو بہدوری سے جرمن فائٹر پلان سے لڑ رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک پائلٹ جس کے فائٹر پلان میں کوئی ٹیکنیکل دکھت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کا فیول والا نہیں دیکھ پاتا جس سے اسے پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کے پاس کتنا فیول بچا ہے اس لیے وہ ٹائمر کے ساتھ کیلکولیشن کر کے ایک جگار نکالتا ہے جس کے بعد ہمیں دیکھتا ہے کہ اب یہ دونوں فائٹر پلان جرمن بومبر پر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس سے ان کا ایک بومبر گر جاتا ہے لیکن ایک بریٹش فائٹر پلان بھی نیچے کریش ہو جاتا ہے جس کے کریش ہوتے ہوئے وہ اسی باپ بیٹے کی بوٹ کے پاس گرتا ہے جس کے بعد پائلٹ اس فائٹر پلان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا ہوتا تب ہی یہ باپ بیٹے اسے بھی بچا کر اپنی بوٹ پر لے آتے ہیں وہیں وہ دونوں سینک ایک بڑی بوٹ کے پاس تیر کر پہنچ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اس بوٹ پر جرمن فائٹر پلان حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ بھی ڈوبنے لگتا ہے جس سے ان دونوں کی امید بھی ڈوب جاتی ہے لیکن یہاں پر بیچ کے پاس اب باپ بیٹے اپنی بوٹ لے کر پہنچ چکے ہیں جس میں وہ بہت سارے سینکوں کو بھر لیتے ہیں لیکن یہ ڈوبی ہوئی بوٹ کے پاس نہیں جاتے کیونکہ اس بوٹ سے پیٹرول رس رہا ہوتا ہے جو کی ان کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے جس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی بوٹ کی طرح ہی اب بہت سارے چھوٹے چھوٹے بوٹ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور وہ بھی اپنی بوٹ پر سینکوں کو بھر رہے ہیں جس کے بعد آسمان میں اس ایک برٹش پائلٹ کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی بہت دوری سے ان سارے جرمن فائٹر پلین سے لڑ رہا ہوتا ہے جس کے بعد وہ ایک ایک کر کے سب کو مار گلاتا ہے جس سے باقی سارے بوٹس والے اب آسانی سے واپس جا سکتے ہیں کیونکہ اب ان پر کوئی آسمان سے حملہ نہیں کر پائے گا جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اب بیٹے یہ بات اس سینک کو نہیں بتاتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ سولجر نے اسے جانبوچ کر دھکا نہیں دیا تھا لیکن اگر اسے پتا چلا کہ یہ ہیلپر مر گیا ہے تو وہ زندگی بھر اپنے آپ کو ماف نہیں کر پائے گا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ اکیلے برٹش فائٹر پلین کا فیول ختم ہو جاتا ہے اور اس کا پلین دنکر بیچ پر گر جاتا ہے جہاں پر پائلٹ جلدی سے سبوت مٹانے کے لیے اپنے پلین کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ جرمن آرمی کے ہاتھوں کچھ نہ لگے تب ہی جرمن آرمی آ کر اسے بندی بنا کر لے جاتی ہے اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹ سے قریب سارے ہی سینکوں کو بوٹ سے بچا لیا جاتا ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے سولجر واپس آ گئے ہیں جن کا لوگ بہت اچھے سے سواگت کرتے ہیں لیکن یہ سولجر دکھی ہیں کیونکہ وہ وہاں سے بچ کر بھاگ کر آئے ہیں لیکن ان کی بہدوری کا وہاں کا ہر انسان تعریف کرتا ہے تب ہی ٹومی اکوار میں چرچل کی اسٹیٹمنٹ پڑتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے کیول پیتالیس ہزار سولجر کے بچنے کی امید کی تھی لیکن ہم نے قریب تین لاکھ سولجر کو ڈنکٹ سے واپس لیا آئے ہیں اس لیے ہمارا آپریشن سکسسفل ہو گیا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کے ہیلپر کی کہانی اب اکوار میں چھپتی ہے جو کی اس کا سپنا تھا چرچل نے اپنے تین لاکھ سے زیادہ سینیکوں کو بچا لیا تھا لیکن وہ بھی ہٹلر سے کم حیوان نہیں تھا اس کی وجہ سے انڈیا میں بنگال فیمن کے کارنٹ تیس لاکھ لوگ سے زیادہ بھکمری سے مر گئے تھے